ہمارے چینل ایج و افیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اس کو قرآن بیان کرتا ہے بس یہی زندگی ہے جینا ہے اور مرنا ہے جو کہتے ہیں بھلا حڈیاں پرانی ہو کے زندہ ہو سکتی ہیں ہمارے پہلے جو مر گئے وہ زندہ ہو سکتے اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا وہی رب تجھے موت دیتا ہے وہی رب تجھے زندہ کرے گا اور تم تمام کو زندہ کرے گا اولین و آخرین کو زندہ کرے گا فریقن فی الجنت و فریقن فی الزعیر ماننے والوں کو جنت دے گا ٹھکرانے والوں کو جہنم دے گا اس کی کتاب اس کا قرآن اس کا کلام اس کا نبی اعلان فرما رہا ہے پیغام دے رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خلاک ہے ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ ایک طبقہ ہے اور پہلے بھی تھا بعد میں بھی کہہ کچھ نہیں سب ایسے مولویوں کے یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں سٹنٹ ہیں فری ایسے ہی بولتے ہیں کچھ نہیں ہے بس موج کرو موج کرو یہ رہیں گے ہمیشہ ان سب کو میرا اللہ جواب دے رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَةٌ چونکہ کلام عرب ہے اور عربی کلام ہے عربوں پہ اترا ہے تو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر میرا رب بولتا ہے وہ کہہ رہے ہیں يَقُولُونَ أَإِنَّا لَبَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ قَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَةٌ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کون اٹھائے گا مر جانے والے کو کون اٹھائے گا تو اللہ نے کہا ایک آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں زجرہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَةٌ ایک آواز پہ زندہ ہو گئے اچھا زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے زجرہ عرب چرواہے ہیں اونٹ چراتے ہیں بخریاں چراتے ہیں یہ ان کا پیشہ ہے تو چرواہے اور جانور میں ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ چل پڑتے ہیں وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ان کو نکالتا ہے باڑے سے تو اس کی ایک آواز ہوتی اس پر وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں جب وہ ان کو پھیلاتا ہے سہرا میں جھاڑیوں کے پیچھے تو ایک آواز نکالتا ہے اس سے وہ سارے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں پھر جب شام ڈھلتی ہے اب ان کو واپس لے کے جانا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے میں دہاتی آدمی ہوں میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ہمارے بچپن میں جب بیلوں کی کاشت ہوتی تھی بیلوں کی کاشت اب تو ٹریکٹر آگئے تو کبھی کبھی مجھے میرے باپ مرحوم ساتھ لے جاتے تھے تو دس دس بیس بیس پچاس پچاس بیلوں کی جوڑیاں چل رہی ہیں اب اس کو رائٹ موڑنا ہے لیفٹ موڑنا ہے تیز کرنا ہے آہستہ کرنا ہے سب اس حل چلانے والی کی آواز پہ ہوتا تھا جب اس کو وہ رائٹ موڑنا چاہتا تو وہ تھوڑے دیر پہلے کہنا شروع کرتا سجیا 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 پنجابی میں سجیا رائٹ کو کہتا ہے تو وہ بیل رائٹ موڑ جاتے جب اس کو لیفٹ موڑنا ہوتا وہ کہتا کھبا 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 تو وہ لیفٹ موڑ جاتے تھے جب ان کو تیز کرنا ہوتا تھا وہ کہتا ہاں 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 وہ تیز ہو جاتے تھے جب ان کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو اس وقت ایک آواز نکالتا تھا وہ اب میری یاد داشت میں نہیں ہے تو اس پر وہ رک جاتے تھے تو یہ مختلف لینگویجز فکس ہو جاتی ہیں جانور اور انسان میں زجرہ کس لینگویج کو کہتے ہیں زجرہ اونٹ چر رہے ہیں بکریاں چر رہے ہیں سوروچ پھر رہی ہیں اب شام ہو گئی ہے اس نے واپس لے جانا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے چروہا ایک آواز نکالتا ہے جہاں جہاں وہ آواز جاتی ہے فوراں بکریاں چارہ چھوڑ کے واپس اونٹ جھاڑیاں چھوڑ کے واپس اتیزی سے آتے ہیں اس آواز کو نکالتا رہتا ہے اور اس پر جانور کٹھے ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں یہاں تک جب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کر پھر وہ واپس ان کے باڑے کی طرف چل پڑتا ہے میں خوربان جاؤں میرے رب کا کلام میرے رب کا قرآن میرے رب وہ عربوں سے بات کر رہا ہے سانوتا نہیں پتا زجرہ کئی نوان دے لیکن عرب کو پتا ہے کہ زجرہ کسے کہتے ہیں تو میرا رب کہہ رہا ہے روزانہ تم بکھرے جانوروں کو کٹھا کرتے ہو ایک آواز پر اونٹ کہیں کہیں پھر رہے بکھریاں کہاں کہاں پھر رہی ہیں تو ایک آواز دیتا ہے اور وہ کھچے چلیاتے ہیں ایسے ہی تیرا رب تمہیں مارے گا اور تمہیں بکھیر لے گا تمہاری ہڈیاں چورا چورا کر لے گا تمہاری بوٹیاں زمین کھا جائے گی تمہاری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی پھر تم چورا چورا ہو کے بکھر جاؤ گے پھر تیرا رب ایک آواز دے گا وہ زجرہ جس پر جانور کٹھے ہوتے تھے تیرے رب کی آواز پر تم زندہ ہو کے کٹھے ہو جاؤ گے فَإِنَّمَا هِيَ الزَّجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَاهُمْ بِالصَّاهِرَا اے يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَا تَتْبَوْهَ الرَّادِفَا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَا اَبْصَارُهَا خَاشِعَا يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَا قَالُوا تِلْكَ اِذَاً كَرَّةٌ خَاسِرَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَاهُمْ بِالصَّاهِرَا فَإِذَا نُفِقَ فِي السُورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَا وَحِمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَا اِنْكَانَتْ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا یہ کتنے واحدہ واحدہ میں نے قرآن سے کٹھے کر کے آپ کو بتائیں کہ ایک آواز ایک آواز ایک آواز اور تم ایسے کھچے چلے آوگے جیسے تیری آواز پر اونٹ کھچ کے آتا ہے بکری کھچ کے آتی ہے گائے کھچ کے آتی ہے تو تو اپنے رب کی آواز پر پورا کا پورا قبر سے نکلے گا اور کھچا چلا جائے گا اور تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا لَقَدْ اَحْزَا هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا تم سب کو گھیرے میں لے کے کھڑا کرے گا تم بھاگ نہیں سکتے اَيْنَ الْمَفَرْ تم چھپا نہیں سکتے لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا تم کہیں لڑکے نکل نہیں سکتے لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا وَسُلْطَان لہٰذا آج تم کھڑے کر لیے جاؤ گے لَا تَزُّلُ قَدْمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلْ آنَ عَرْبَعٍ زمین تمہیں پکڑ کے کھڑا کر دے گی آج تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے رب نے کیے کا حساب دینا ہے وہ اس جہان کا مالک اور شہنشاہ ہے جس نے اس کل کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے اس نے سب کچھ بنایا خود بننے سے پاک ہے وہ سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے وہ سب کو پھیلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے سب کا جوڑا جوڑا بنایا خود جوڑے سے پاک ہے سب کو نیند دیتا ہے خود نیند سے پاک ہے سب کو موت دیتا ہے خود موت سے پاک ہے سب کو کمزور کر دیتا ہے جورتوں کا غلام بنایا خود ہر ضرورت سے پاک ہے اتنی بڑی ذات ہے اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے سفیس چاہیے اور میرا میں جب بھی اس کو غور کرتا ہوں میں پاغل سا ہو جاتا ہوں گر اب کہتا ہے میں موجود ہوں پر جگہ سے پاک ہوں میرا مکان کوئی نہیں لا يحویح مکان موجود ہوں لا يحویح مکان میں موجود ہوں ممبر پر بیٹھا ہوں آپ موجود ہیں مسجد کے کالین پر بیٹھے ہوئے یہ کیمرہ موجود ہے اس کا سٹینڈ فکس ہوا ہوا ہے کالین پر میرا اللہ کہتا ہے میں ہوں میں ہوں کتنا بڑا ہوں میں اتنا بڑا ہوں پیچھے سے سنو اللہ کہتا ہے تم تم ویمبلے والے مجھے یاد نہ کرو تم انکڑا فرق پہ جاندہ ہے تم سن لو میرا رب کی آخر ہے سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم تم پونڈ کے پیچھے دھکے کھاتے رہو تیرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تم اسے یاد کرو یا نہ کرو تیرے رب کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑ رہی ہے اور سبح میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے میں بھی بیان کر رہا ہوں یہ تسبیح ہے میرے اللہ کی تسبیح لیکن اور پندرہ منٹ کے بعد میرا بیان ختم ہو جائے گا پھر ایک دوسرا عمل نماز شروع ہو جائے گا نماز ختم ہو کہ ہم اپنے گھروں کو چال دیں گے سبح کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے کہ تیرے سوائے انسان کائنات میں جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے وہ کسی سیکنڈ تیرے رب کی یاد سے غافل نہیں مسلسل تیرے رب کی تسبیح پڑتے ہیں مسلسل سبح مسلسل رکھتے نہیں کیونکہ سبح میں سبح میں ایک معنی ہے تیرنا اور تیرنے میں ایک ضرورت ہے کہ رکھ نہیں سکتے تیرنا ہی پڑے گا جب تک دوسرا کنارہ نہ آجائے چلتے چلتے کھڑا ہونا ہم راستے میں رک گئے گاڑی پہ آ رہے تھے راستے میں رک گئے پھر دوبارہ چل پڑے لیکن جو پانی میں اترتا ہے وہ رکھ نہیں سکتا اسے دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے چلنا ہی ہے تیرنا ہی ہے تیر نہیں سکتا تیرے گا پانی لے جائے گا مشلی لے جائے گی اسے تیرنا ہی تیرنا ہے تو اللہ کہتا ہے سبح جیسے تیرنے والا تیرنے سے نہیں رکھتا کل کائنات تیرے رب کو یاد کرنے سے رکھتی نہیں ہے غافل نہیں ہے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی سو جاتا ہے انبیاء کا دل زندہ ہوتا ہے وہ نید میں بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا انبیاء کی بات تو اور ہے باقی ولی نیک جب سوتے ہیں تو ختم سو گئے تو تسبیح ختم ہو گئی لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے سوا کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی وہ عزتوں والا وہ حکمتوں والا لہو ملک السماوات والارض وہ زمین آسمان کا باتشاہ ہے کیا نشانی ہے یحی و یمید موت زندگی کا مالک ہے تم اپنی طاقت سے زندہ رہ کے دکھا دو اپنی طاقت سے مر کے دکھا دو وہ زندگی اور موت کا مالک ہے وہو علا کل شیئن قدیر ہمارے چینل ایجو افیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بھرن کو ضرور دبائیں موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی